اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر میں بہت خوش رکھے اور ہر آنے والی پریشانی اور آفر سے محفوظ رکھے آمین سم آمین آپ میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہیں چرے جی آج میں آپ کو بتانے جا لیوں کریں سیلیڈ ون اپ دا موسٹ ایزیسٹ جن کو نہیں آتا جو بگنرز ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو بتانے جا رہی ہوں کریں سیلیڈ فوٹ سیلیڈ whatever you want to say آپ اسے کہہ لیں اس کے لیے میں کیا چاہیے سب سے پہل تو ایپلز میں مجھے بنانا پسانے ہیں تو میں بنانا بھی ڈالوں گی میں تھوڑی ڈیڑھ سکھی ہیں گرائنڈی شوگر پورڈر فار میں چاہیےにちは چاہیے اگر آپ میسے نٹس بھی ڈانے دو میرے پاس اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا میرے گھر میں رینومیشنز ہو رہی ہیں چیزیں آلریڈی آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں تو اس لیے میں نہیں ہوں اگر آپ اس میں نرس بھی ڈالے دوں جو بچے ویسے نرس نہیں کھاتے وہ فوڈ سیلڈ میں ایزیلی کھا لیتے ہیں اور اس تا ہیلزیسٹ اوپشن فور دا کرس ان کا میونیچ سسٹم انکریز کرنے میں یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ ویسے بھی ڈیلی بیسیس پہ اپنے بچوں کو نرس دیا کریں دو تین بادام دے دیئے کاجو دے دیئے پیستہ دے دیئے چلیں جی یہ تو ایک ہوگی ٹپ ہوگی اور اب ہم چلتے ہیں فوڈ سیلڈ کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایپلز کو چھیل کے انہیں کاٹ لینا ہے نہ انہیں کاٹ کے آپ بس واپس آتی ہیں چلیں جی میں نے ایپلز کٹ کر لیا ہے میں نے 3 اپلز کٹ کیا ہے اس کو نہیں کیا ہے کیونکہ میں ایس سرچ میٹھا کھاتی نہیں ہوں میرے ہزبر نہیں کھانا ہے یا میرے بچے کھاتے ہیں میرے فادہ اللہ مدہ اللہ بہت تھوڑا لیتے ہیں اچھا اب آپ دیکھیں میں ان کو ایسی پیسیز میں کٹ کیا ہے اور میں نے اس کو چیلڈ ووٹر میں ڈپ کیا ہے اس سے کیا ہوگا ہے چھوٹی سو ٹپ ہے آپ کے ایپلز کبھی بھی آپ کے سیڈ میں فورٹ سیڈ میں بلیک نہیں ہوگی جسٹ ہارڈلی 30 سیکنڈ اور 40 سیکنڈ اس کو پانی میں ڈپ رین دیں اس کے بعد آپ اس کو ڈرین کر لیں چلیں جی میں نے اس کا پانی ڈرین کر دیا ہے اب آپ نے کیا پہنا ہے میں نے ایک سپون دینا ہے اور سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر شوگر اکارڈن کو ایر ٹیسٹ آپ ڈالیں پہلے تھوڑی ڈالیں تاکہ اگر کم لگے تو اور ڈالیں ایک ساتھ ہی سب مد ڈالیں کہ وہ زیادہ ہو جائے اس کے بعد ایک کوکٹیل ہے اس کو آپ اپن کر لیں فروٹ کوکٹیل نکس فروٹ لیا ہے میں نے اچھا ایک اور بات اس میں ایک جوز ہوتا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ آپ نے ویشت نہیں کرنا اور نہ ہی اس میں ڈالنا اس میں ڈالیں گے تو بہت لیکوڈی سامجے گا ٹھک نہیں ہوگا اس کو آپ نے کسی بھی چھوٹی بوٹل میں ڈال کے فریج میں لکھ لینا ہے ایٹ ڈا اینڈ آف دے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں چلیں جی اس کو میں اب اس میں ڈال دوں گے سارا ڈال دوں گے یہ میں ڈال دیا اس کو میں مکس کر لوں اور میں تھوڑا سا سول اور اپنے ٹیسٹ میں کریں آب اس میں پھر بھی بلیک پہ بھی ڈال چکتے ہیں اس میں نہیں ڈال دوں گے اس کے بعد میں کیا کروں گے یہ بانانا ان کو ڈال دوں گی میں ساری بانان پہنے نہیں ڈال دوں گی پہل میں چکڑا سولی مائوں ڈال دوں گی وہ دن نہیں ڈال دیں آپ میں ساری اس کو آپ ایسے مکس کر لیں اب بانانا ہوں میں ڈال دوں گے ابھی نہیں کیونکہ وہ بہت ایفیر اور یہ بھی میں اینڈ میں ڈالا ہوں گیا اب آپ نے اپنے کرنے کو اوپن کر لینا ہے سیزر سے ہاف پیکٹ میں ڈالا ہوں اب میں ان کو ڈیٹس کو دمیان سے دو کر کے سینٹر سے چلیں دیکھ یہ ڈیٹس میں نے کر لینا ہے ان کو اپنے لمبے سائز سے کٹنا ہے جیسے بھی کٹنا ہے سپ ٹو یوں اور آپ اس میں ڈال دیں گے نٹس ہوں تو نٹس بھی اس ٹائم پہ ڈال دیں اپنے بیسٹ آپشن ہے ڈیٹس ڈال دیں آپ کو اور بھی فوٹ پسان دیں تو وہ بھی ڈال دیں جس نے بہت سے آئیں میں اپری کورس آئیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اس کے بعد ایک وہ جو بڑا سا ہوتا ہے آڑو آیا ہے وہ ڈال جکتے ہیں اب میں چوکلیٹ جپ ڈال دوں گے اب میں اس کو مکس کر دوں گے نو اسٹرنپ بانانہ اب بانانہ دیکھ لی جگہ میں بانانہ چیزیں کٹ کے لاتے ہوں ابھی اوکے جی یہ میں نے بانانہ یہ میں نے بانانہ کٹ لیا ہے اس کو میں اندر ڈال دیں گے اچھوڑا بانانہ تھوڑے باہر پڑے پڑے زیادہ پک گئے اب میں نے فریج میں رکھنا چاہیں چیز اللہ تعالی اس کیا خراب نہیں کرنا چاہیے اب اس ٹائم پہ آپ اس کو تھوڑا کا پیسٹ کر لیں پیسٹ کر لیں کہ اس میں پیچھے دو آدھے ہارے اس کو بھنو کی دیگا کیونکہ گھر میں کھشن بھی لگے میں ہے جو یہ فلوڈنگ کر رہے ہیں وہ بھی لگے میں ہیں جو سی پینٹ کر رہے ہیں وہ بھی لگے ہیں اور فرنیچر بھی پینٹ ہو رہا ہے تو کائنٹلی اس کو تھوڑا سا اوویٹ کر لیں گے پیسٹ کر رہے ہیں اور فروڈ چالنا چاہیں یہ سب تو یوں جو مرضی ڈالیں اپنی آپشن کے ساپ سے مجھے کوکٹیل آپسان نے مجھے بنانا بہت سانے اس میں ڈالے تھے ہوں اور نرس اگین کہوں گی لازمی ڈالیے گا اچھا یہ میں نے باون لیا ہے اس میں آجائے اس میں ہمیں ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ سارا اس میں نہیں آگا ایک میں کسی اور میں رکھتا ہوں گی اور اس کے اوپر سے میں پھوڑا ہو رہا سا دیکھیں میلٹ ہونا شروع ہو گئی اتنی کر لیا ہے یہ ڈال گی ہیں اور اس کو اب میں یہ بس کلنگ شیٹ ہے اس سے ریپ کروں گی کیونکہ میں اوپر فریزے میں رکھنا ہے جلدی چل ہو جائے تو یہ کریم کیوں ان چیزوں میں سمیل نہ آئے بیکوز میں بہت اللہ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں سمیل والی میرے ہزبن کو بھی نہیں لگتی ہیں کہ یہ برس رکھتی ہوتی ہے اس میں سے سمیل آئے یہ جب اچھی دن چل ہو جائے گا تو میں اس کو نکال ہوں گی یہ چونٹیاں ان کو اگنور کریے گا یہ تو ہمارے پورے گن میں ہی چونٹیاں ہی چونٹیاں ہیں کیونکہ ابھی جو ڈیٹیل صفائی ہوگی تو پھر یہ سارا کچھ ختم ہوگا جتنا شرق صاف کر لو within a minutes within a seconds یہ دوبارہ واپس آ جاتی ہیں چلیں جی میں آپ کو ایک دوا زوم کر کے بھی دکھا دوں اپنے سیلٹ کی پکچر زیادہ زوم ہو گیا چلیں جی ابھی میں اس کو آپ کے سامنے فریزر میں رکھتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے آپ سے یہ سیرپ رکھوایا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیرپ رکھوایا اس کو آپ کیا کریں گے یہ ایک تو تھوڑا میٹھا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کھاتے ہیں ان کا نیچے کیک سپنج ہوتا ہے وہ تھوڑا گیلا گیلا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں جب ہم سیمپل سپنج سا بناتے ہیں تو ہم اس کو سینٹ سے کٹ کر کے بیکری والے اور جتنے بھی ہیں یہ ایسے ہی کرتے ہیں یا تو آپ شوگر کا سیرپ بنا کے اس کو اس کے اوپر ڈالتے ہیں یا وہ دو ڈالتے ہیں یا کوئی بھی جوس جس اگر انہوں نے پائنیپل کیک بنایا تو وہ پائنیپل سیرب ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا گیلا کرنے کے لئے یا اس میں تھوڑا سا جوسز پینٹریٹ کر جائیں تو یہ بیسٹ اوپشن ہے اس کو اس بھی چھوٹی بوٹل میں ڈال کے اپنے فریج میں لکھ رہے ہیں جب بھی کبھی آپ کیک بنایا ہے اس کو سینٹ سے کٹ کریں اور اس کے اوپر پہلے اس کو چھوڑا ہاتھ سے سپری کریں اگروایز یہ ایسے 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 تھوڑا کر کے آپ اس کو اپنے کیک بے ڈالیں آپ کھانے کے بعد مجھے دوائیں دیں گے کتنا زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے اس کو ویسٹ بات کریں اس کو رکھ رہیں ریڈ بیلوٹ کیک بتاؤں گی ڈیتھ بائی چوکلیٹ کیک بتاؤں گی کیٹ 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 کیک بتاؤں گی بس تھوڑا سا میرا سیٹ اپ ٹھیک ہونے تھے چلیں میں آپ کو اس کو اتار کے چلیں جی آج میں اس کے فریج کے فریزر میں رکھتا ہوں تاکہ یہ اچھا چل ہو جائے اور میں آپ کو دکھاؤں کہ میں اوپا کلنگ شیٹ کیوں لگائی ہے یہ میں نے فریزر کھولا اور یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ پانی والے باؤن ہے برف کے لیے اور اس کے اوپر میں یہ رکھتا ہوں گی یہ اس لئے میں کلنگ شیٹ لگائی ہے اگر میں نہیں لگاؤں گی تو اس ایپلز کی جو بھی خوشبو ہے اور کریم کی اور مائوں کی وہ سائز برف میں پانے ہی جائے گی تو جب برف ہم ڈالیں گے تو ایسی ہو جائے گی ہے میرا فریزر دیکھیں برف سے بھرا بڑا ہے کیونکہ مزدور لگے ہوئے ہیں تو انہیں برف بہت چاہیے ہوتی ہے اس کو بند کر دیں آئیں میں آپ کو دکھاتا ہوں میں نے ایک نیا ٹرائپوڈ لیا ہے یہ دیکھیں دراز والا بھی اچھا ہے وہ شاید تھوڑی نیچے کر کے ویڈیو بنانے کے لیے مجھے آئیڈیا نہیں تھا میں نے یوز بیو فرس ٹائم کیا تھا یہ میں نے نیو لیا ہے اور یہ یہاں سے اس کے تری سٹیپس ہیں اور ابھی جتنی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے وہ اسی پر کی ہے یہ میں نے کلمنی کی طرف یہ تھی تبلیہ تھا چلیں جی آپ کو ذو الحج کی بہت بہت مبارک باد ہو اللہ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے آنے والی ہر مسئیبت ہر پریشان سے محفوظ رکھے اور جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کی جلدی شادیاں کریں جن کے بچے نہیں ہیں مجھے بھی میرے گھر والوں کو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس کو شیئر کریں اور آنے والے دنوں میں تھوڑی سی چیزیں سیٹ ہو جائیں تو میں آپ کو اور بھی چیزیں شیئر کروں گی ابھی تو میں ایزیس ٹھنگز نکال رہی ہوں موسٹ ایزیس ٹھنگز جو تاکہ مجھے ابھی اتنی چیزیں میرے پاس ارینج نہیں ہو سکتی ہیں جگہ بھی اتنی کوئی صاف نہیں ہے تو جسٹ اپلوڈ کرنے کے لئے موسٹ ایزیس ٹھنگز نکال رہی ہوں آگے چل کے میں آپ کو سٹیک کیا رولز کیا چکن سینوچیز پی شاشلک جل فریزی کیک ڈیفرنٹ ٹائپس کے یہ سارا کچھ انشاءاللہ سکھاؤں گی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا